اسلام علیکم ویلکم ٹو مرچی کوزین سب سے پہلے تھوڑے سا آئل کے اندر میں اس کو کر رہی ہیں فرائے تاکہ اس کا ہلکا سا گولڈن کلر آجائے اس کا گولڈن کلر ہو چکا ہے بس اتنا ہی کلر چاہیے اب اس کو اتار لیتے ہیں اور اب میں نے یہ تھوڑے سا آئل کے اندر اس کے اندر دو پیاس درمیانی بھاری کاٹ کے اس کو فرائے کرنا شروع کر دیا ہے اس کی گریوی تیار کر رہی ہوں میں اس کے لئے اس کو ہم لائٹ گولڈن سا کریں گے اور اس کے بعد ہمیں پیس نہ ہوگا یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے بس ہمیں ہلکا سا ہی کرنا ہے بلکل اس کو ڈارٹ نہیں کرنا ہے اور اب اس کو نکال لیتے ہیں چھلنے کے مدد سے اور اس کو ہم پھر گرائنڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ہی آٹ کر کے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ تھوڑے سا گرم مسالے میں نے لی ہوئی ہیں ایک ٹیبل اسپلوم میں نے یہ زیرا دیا ہے دو الائچی ہے اور یہ دارچی نہیں ہے کچھ لونگیں ہیں چار سے پانچ اور تقریباً نو سے دس میں نے کالی میٹ چلی ہیں ان سب کو اسی آئل کے اندر ڈال کے تھوڑا سا کرکڑا لیں گے تاکہ خوشبو سی آجائے اس کے اندر مسالے میں جاؤں مسالہ اب بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے اور اب اس کے اندر ایڈ کروں گی میں لہسن ادرک کا پیسٹ جو کہ گرینڈ ہوا ہے ٹو ٹیبل اسپون یوز کروں گی اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس وقت گرم مسالہ اور لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اور اب اس کے اندر شامل کریں گے یہ دو ادرک ٹیماتر ہیں جس کو میں نے یہ رف سا کٹ لیا ہے اور اس کے اندر وہی پیاز ہے جو کہ ابھی گرینڈ کری تھی اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں گے اس کو ہلکا سا مکس کر کے تھوڑی در چھوڑیں گے اور اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے تو میں ڈال رہی ہوں زنیا پاؤڈر تقریباً ایک سے ڈیرڈ ٹیبل اسپون میں اور اب اس کے اندر ڈالوں گی پہ سی ہوئی لال میٹس ہیں ون ٹیبل اسپون ڈال رہے ہیں اور یہ ہلکی ہے یہ اقریبین ٹو پینچ کے جتنے تھوڑی سی دے ہلکی ڈالیں گے نمک ہچ بھی جائے پہ لے ڈال لے اور اب اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اب اس کو مکس کرنے کے بار تھوڑی در کے لئے اس کو ہم چھوڑیں گے تاکہ اس کا ٹیمارٹر جوہے تھوڑا گل جائے مسالہ اچھا سا ہو جائے یہ دیکھیں اس کا تیل آنے لگا ہے اوپر اس کا مقصد مسالہ ہمارا اچھا سا بھون رہا ہے یہ دیکھیں کہ مسالہ مہن چکا ہے بہت اچھی خوش بھواری ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے دیکھ لیں گے ٹیمارٹر گل چکے ہیں اس کو تھوڑا سا ہی اس پسٹا کی مدد سے تھوڑا سا اس کو مکس کرتے ہوئے ہی اس کو اچھا سا ہو رہا ہے یہ مسالہ جاتا نہیں جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے بھڑیاں اور آلو میں بھڑیاں آلو بنا رہی ہیں تو اس لئے میں آلو ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر یہ دو درمیانے آلو تھے اور یہ بھڑیاں جو ہم نے ٹائے کر کے علاہ در رکھیں گے اس کو بھی ساتھ ہی شامل کر لیں گے یہ اتنا ہی ٹائم لیتی ہیں تقریباً جتنا کہ آپ کے آلو گلنے میں ٹائم لیں گے کیونکہ آلو بھی میں نے تھوڑو بڑے رکھے ہیں اس لئے یہ ساتھ دونوں تیار ہو جائیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے جس میں یہ آپ کے بڑیاں اور آلو دونوں بہت اچھے سے گل جائیں گے اور مسالے کے ساتھ بہت اچھا سا flavor آ جائے گا اس کو اچھے سے mix کر کے دیکھیں میں اس کو بھی ڈھک کے رکھ دیتی ہوں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے جس میں یہ اچھے سی گل جائے تھوڑی درمیانی آج پہ رکھیں گے تیز نہیں یہ تو یہ جل جائے گا اور اب اس میں میں تھوڑا سا شامل کر رہیم پانی تقریباً میں نے پانی اس کے اندر ڈالا ہے ایک گلاس بھر کر اور اس کو تھوڑا سا mix کر دوں گی تاکہ اب جب اس کو ہم رکھیں گے 20 سے 25 منٹ کے لئے تو اس میں یہ جلے نہیں اور ہلکی آج میں اچھا سا تیار ہو جائے دیکھیں مکس ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں دیکھیں تقریباً ہمیں 25 منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کو دیکھیں یہ پورا پانی اس کا تقریباً خوش ہو چکا ہے اس کو ہم آہستہ سے اسے mix کر لیں گے یہ گل چکی ہیں بڑیاں بھی گل چکی ہیں آلو بھی ہو چکے ہیں اب اس کے اندر اس وقت ڈالیں گے ہم ایک کپ ہے دہی جو کہ بہت اچھا سپیٹ لیا ہے اب اس پوزیشن پہ دہی ڈال کر اس کو mix کر لیں گے مکس ہو چکا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں پانی ایک گلاب بھرکے میں نے دوبارے سے پانی ڈالا ہے جتنا گریوی آپ کو چاہیے اسے ساپ سے کریں گے کیونکہ ابھی دہی بھی پانی چھوڑے گا اور اس کو تھوڑا سور پکانا ہے اس کو میں ڈھٹ دیتی ہوں پھوڑ دیر کے لیے تاکہ پورو مسالہ جو ہے وہ ایک جانوں کے اس کے اندر اوائل اوپر آ جائے تاکہ اسے ریڈی ہو جائے دیکھیں مجھے دو تین اینا ٹھوڑا ہے اس کا اوائل آ چکا ہے اوپر اور یہ ہمارے مزیدار سی بڑی آلو تیار ہے اب لاسٹ میں اس کے اوپر میں ڈالوں گی ہری مرچے اور ہرہ بھنیا ہری مرچے میں نے لمبے سلائسس میں کٹ لی ہے اور ہرہ دھنیا اس کے اوپر ہماری ڈال کر اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار سی آلو اور بڑیوں کی ریسیپی اس کو ضرور بنائیں اپنے گھروں میں اور ٹرائے کریں اور مجھے بھی بتائیں کیسے لگی میری ریسیپی چلیں اب اس کو نکال لیتے ہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھئے تیار ہو چکی ہے بہت ہی آسان سی اور مزیدار سی ریسیپی بڑی آلو کی ریسیپی اس کو اپنے گھروں میں ضرور بنائیں اور یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس یہ پیکٹ بھی موجود ہے یہ دیکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے یہ دادی جان کی مڑیاں جو کہ تیار ہوتی ہیں بہت ہی اچھا مزیدار ان کا فلیور ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا سالن تیار ہوتا ہے اس کو ضرور بنائیں اور ٹرائے کریں مجھے بھی بتائیں کیسی لگی میری ریسیپی اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جل سے جل پہنچیں اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ ملتی ہوں نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ موسیقی موسیقی